بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وقفاء وصلاة و السلام على جميع الانبیاء خصوصاً على سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سترمے پارے کے بعض مزامین بیان کریں گے سترمے پارے کے اندر دو صورتیں ہیں پہلی صورت پہلا آدھا پارا ہے اور دوسرا آدھا پارا دوسری صورت ہے پہلی صورت صورت الانبیاء ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید رسالت اور آخرت کو بیان کیا ہے اور مختلف انبیاء کرام کے واقعات اس میں بیان ہوئیں شروع قیامت سے کیا ہے چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر تین مزامین اکثر بیان ہوتے ایک توحید بیان ہوتی اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تیسری چیز قیامت بیان ہوتی تو توحید رسالت اور قیامت عام طور پر مکی صورتوں کے اندر یہ مزامین زیادہ تر بیان ہوتے ہیں یہاں شروع سے قیامت سے کیا ہے فَرْمَا اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ کہ لوگوں کا حساب قریب آگیا ہے اور وہ غفرت کے اندر اعراض کی ہوئے ہیں لوگ غافل ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ حساب کا وقت بالکل قریب آگیا تو اللہ رب العزت نے سعیت میں ہم سب کو جھوڑا ہے کہ تم کس غفلت میں پڑے ہوئے تم دنیا کے پیچھے دنیا کے مال و دورت کے پیچھے دنیاوی ساز و سامان کے پیچھے اور دنیا کے عدو کے پیچھے پڑے ہوئے ہو حالانکہ تمہارے سامنے ایک بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہے وہ ہے کہ تم نے رب کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے اقترب علینا سے حساب ہم مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہ امبر اس لیے مانتے کہ آپ مرد ہیں اگر آپ فرشتے ہوتے انسان نہ ہوتے فرشتے ہوتے تو ہم آپ کو نبی مان لیتے کہ اللہ نے فرشتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کے اس اطراز کا جواب دیا آپ سے پہلے جن کی طرف ہم نے وی کی وہ بھی انسان تھے مرد آپ احل کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں خود پتا نہیں ہے اس آیت سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز خود معلوم نہ ہو تو اسے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو شریعت کے مسائل اگر انسان خود جانتا ہے مکمل طور پر عالم ماہر مفتی ہے تو پھر تو وہ خود مسئلے کو سمجھے گا اگر خود عالم یا مفتی نہیں ہے تو پھر کسی ماہر مفتی سے مسئلہ پوچھ کے اس پر عمل کرے اللہ رب العزت نے اس سورہ انبیاء میں یہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ہم نے زمین و آسمان کا جو جتنا نظام ہے یہ کھیل کے لئے نہیں بنایا یہ بات قرآن میں اور بھی کئی مقام پر اللہ پر حال نے فرمائی وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ حق طریقے سے ایک برحق مقصد سے پیدا کیا وَإِنَّ سَعَتَ الْعَاطِيَا قیامت آنے والی ہے اور تمہارا حساب ہوگا پوری زندگی کے تمہارے عامال وہ تمہیں ان کی جواب دی کرنی پڑے گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے لئے مختلف دلائل ذکر کی اور یہ بات پہلے بھی کئی درست میں بیان ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان کرنے کے لئے بڑے عام فارم سیدھ سادھ دلائل دیتے ہیں جس کو ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے فرمایا کہ اللہ نے کیسے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز بنا دی زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ بنا دی زمین کے اندر راستے بنا دیا آسمان کو ایک مضبوط چھت بنا دیا رات دن کا نظام سورج چاند ستاروں کا نظام بنا دیا یہ ساری بنانے والی ذات اللہ کی ہے لہذا اسی کو رب مان لو مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے اور ان کا دین ان کے ساتھی ختم ہو جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کسی انسان کے لئے یہ مقرر نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ رہے اگر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے کل نفس زائقت الموت ہر نفس موت کو چکنے والا ہے تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن نے تین جگہوں پر بیان کیا یہاں فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر نفس ہر جاندار وہ موت کو چکنے والا ہے اور ایک جگہ فرمایا کل شیئن حالکن اللہ کے علاوہ تمام چیزیں حلاک ہونے والی ہیں اور سورہ الرحمن میں فرمایا کل من علیہ فان سمین پر جو بھی آیا ہے وہ فانی ہے فنا ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے وَيَبَقَا وَجْهُ رَبِّكَا تیرے رب کی ذات صرف باقی رہے گی اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو وہ تمہیں ملکے رہی گی ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ پھر تم اس ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر دونوں کو جانتا ہے فَيُنَبِّوكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وہ تمہیں تمہارے عمال کی خبر دے گا تو اس لئے اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا کی حقیقت بتائی ہے کہ تم دنیا کے اندر تمہارا جو قیام ہے یہ عارضی قیام ہے مستقل قیام نہیں ہے اس دنیا سے ایسا دل نہ لگا لینا کہ تم یہ سمجھو کہ اسی کے اندر رہنا ہے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے درمیان میں توحید کیلئے اللہ رب العزت نے ایک عجیب دلیل بیان کی فرمایا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا بگاڑ ہو جاتا کہ ایک خدا کہتا کہ میں فلاں بندے کو زندہ کروں گا دوسرا کہے گا میں اس کو موت دیتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام گڑھ بڑھ ہو جاتا فرمایا یہ دلیل ہے کہ زمین و آسمان کا نظام جب صحیح چل رہا ہے تو اس کے چلانے والی ذات ایک حسدی ہے جو اللہ رب العزت کی حسدی مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی لے آؤ اگر آنی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت جس دن آئے گی اس دن پھر تم جہنم میں جاؤ گے اور پھر اپنے چہرے سے تم آگ کو نہیں بچا سکو گے نہ تمہاری مدد کی جائے گی تمہارے چہروں سے تمہارے پیٹھوں سے ہر طرف سے آگ تمہیں جلائے گی اور تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا آج تو تم کہہ رہے ہو کہ کب آئے گی لیکن جس دن آئے گی اچانک آئے گی پھر تمہیں محلت نہیں ملے گی نہ تمہیں یہ طاقت دی جائے گی تم واپس چلے جاؤ نہ تمہیں اس میں کوئی محلت دی جائے گی اچانک جب آ جائے گی پھر کچھ بھی نہیں کر سکو انسان یہ سوچتا ہے قیامت تو بہت دور ہے لیکن ایک حدیث میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممات فقد قامت قیامتہو جو مر جائے اس کی قیامت قائم ہو گئی تو اگر آج ہم دنیا سے چلے جائیں تو قیامت جب بھی آئے ہمارے تو نام عمال بند ہو چکے ہیں ہم تو مزید عمل کوئی نہیں کر سکتے آج جو لوگ دنیا سے جا چکے قبروں میں پہنچ چکے ہیں اگر قیامت ہزار سال بعد بھی آتی ہے تب بھی ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ان کا نام عمال بند ہو چکے ہیں وہ مزید کوئی اچھے عمال نہیں کر سکتے ہیں فرمایے جس دن قیامت آئے گی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم انصاف کے ساتھ ترادو رکھیں گے فَلَا تُضْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا کسی انسان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا وَإِنْكَانَ مِثْعَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلْ عَتَيْنَا بِهَا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی انسان نے کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اگر اچھا عمل ہوگا تب بھی اللہ لے آئیں گے اور برا عمل ہوگا تب بھی انسان کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مختلف انبیاء اکرام کے واقعات بیان فرمائے اور ان واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی چونکہ صورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کی طرف سے آپ کو تسلی تھی کہ آپ سے پہلے جو انبیاء اکرام گزرے ہیں ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا اس لیے آپ بھی سبر کریں جیسا کہ انہوں نے سبر کیا جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْبِرْكَمَا سَبَرْعُلُّ الْعَزْمِ مِنَا الرَّسُلُ جیسے باقی علی العزم رسولوں نے سبر فرمایا تو آپ بھی ایسے سبر فرمائے اور دوسرا اس میں جو مشرقین مکہ تھے اور جو دین کے منکر تھے ان کے لیے اس میں بڑی تنبیہ تھی کہ آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اس سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء اکرام کی مخالفت کی ان کا جو انجام ہوا ان کا بھی یہی انجام ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو کہا حَادِ تَمَاثِلُ اللَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ اے میری قوم اے میرے ابباجان تم یہ ان پتھروں کو اور ان تصویروں کو پوچھتے ہو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاءُكُمْ فِي دُلَالٍ مُبِين تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے اس لیے صرف باپ دادا کا کوئی کام کرنا یہ اس کام کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کے کلام میں یا اللہ کے رسول کی شریعت میں کوئی چیز ثابت نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ان بتوں کو سجدہ کرنے کا اور رکوع کرنے کا اور ان کے سامنے جھکنے کا تمہیں حکم دیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب یہ رب نہیں ہے جو بت جن کو تم رب مانتے ہو تمہارا رب تو وہ ہے جو اللہ رب العزت ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انقریب میں تمہارے بتوں کے ساتھ ان کی میں خبر لیتا ہوں چنانچہ ایک دفعہ ساری قوم باہر ایک میلے پر گئی ابراہیم علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے اور بت خانے میں گئے اور کلاری اٹھائی تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے اس بڑے بت کے کندے پر رکھ دی اب قوم واپس آئی تو دیکھا تو بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اب انہوں نے پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا تو آپس میں کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ بتوں کی برائی بیان کرتا ہے اس کو لے آؤ اس سے پوچھو یہ اس کا کام ہو ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا انت فالتہادہ بی آلیت نایہ ابراہیم ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ یہ آپ نے کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے سے پوچھو نا اس بڑے سے پوچھو یہ جس کے پاس کو لڑی موجود ہے اور یہ اس کو کچھ نہیں ہے تو اس سے پوچھو تو اب وہ سوچنے لگے کہ بات تو ان کی معقول ہے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہم ان سے کیسے پوچھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر طف ہے کہ جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ اپنی مدد کرتے ہیں تم ان کو پکارتے ہو تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد کیسے کرے اور یہ انسان کا جو عقل ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا ہے سجدہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور مجھے سارے انعامات مجھبر کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کیوں جھکروں اب انہوں نے کہا کہ ہر ریکو آگ جلاؤ ونسرو آلہ تک اپنے بتوں کی مدد کرو اپنے رب کی مدد کرو اب بت تو اس لیے تھے جو رب بنائے ہوا تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے اب خود ان بتوں کی مدد کرنے لئے آگ جلاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اللہ فرماتے کہ ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی بن جائے چنانچہ انہوں نے خود بری تدبیر کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور نقصان بھی ان کا ہوا اللہ رب العزت فرماتے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے بھانجے حضرت علیہ السلام ان پر ایمان لائے ان کو بھی نجات دی اور ہم نے ان کو برکتیں دیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب ان کی نسل میں اللہ نے پہمبری اور نبوت عطا گی لودھا علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کیا ان کی جو بستی تھی وہ برے کام کرتی تھی لودھا علیہ السلام نے ان کو سمجھایا وہ نہیں مانے اللہ کی طرف سے ان پرازہ بائے نوھل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے جب انہیں قوم کو دعوت دی قوم نہ مانی تو ساڑھے نو سو سال دعوت دی تو جب قوم نہ مانی تو نوھل علیہ السلام نے بددعا کی اللہ رب العز applies نے پوری قوم کو غرب کر دی حضرت دعوتہ علیہ السلام ان کا ایک قصہ بھی بیان کیا کہ دعوت علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک شخص کی بکریہ تھی وہ دوسرے کے کھیت کے اندر چلی گئی تو انہوں نے وہ کھیت سارا کھا لیا اس کا نقصان کیا تو دعوت علیہ السلام کے پاس دونوں بندے آئے دعوت علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جتنا کھیت کا نقصان ہوا ہے اتنی بکریہ وہ اس کو حوالے کرے بکریوں والا کیونکہ بکریوں والا نے اپنی بکریوں کو کیوں صحیح نہیں باندھا تھا انہوں نے اس کے کھیت کا نقصان کیا تو جتنے کا نقصان ہوا ہے اتنی بکریہ اس کو دے دو اب یہ فیصلہ بھی ان کو عدل انصاف کر مبنی تھا باہر وہ لوگ جانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام باہر تھے انہوں نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا کہا یہ فیصلہ ہوا انہوں نے کہا میرے خیال میں ایک فیصلہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا تو سلیمان علیہ السلام کو بلایا دعوت علیہ السلام نے تو انہوں نے بتایا کہ اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ کھیت والا کچھ عرصہ بکریوں کا دودھ پیے اور بکریوں والا کچھ عرصہ وہ کھیت کی حفاظت کرے جب دوبارہ فصل تیار ہو جائے تو یہ کھیت اس کے حوالے کر دے اور بکریوں اس سے لے لے اس میں بکریوں والوں کا بھی فیدہ ہے اور دوسرے کا بھی فیدہ ہے تو پہلا جو فیصلہ تھا وعدل انصاف پر مبنی تھا دوسرا سلحہ تھی تو سلحہ میں بامی رضا مندی سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں دونوں کا زیادہ نفع تھا اللہ رب العزت نے اس فیصلے کی تعریف کی فرمایا کہ ففہمناہا سلیمان ہم نے سلیمان کو بڑا فام عطا کیا تھا وَكُلَّنْ آتِينَا حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے دونوں کا علم و حکمت عطا کیا تھا سلیمان علیہ السلام کیلئے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا ان کا تفصیل سے کہ ساگے انیس میں پارے کے اندر آئے گا حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ جب ان کو تکلیف پہنچی ان کے جسم میں بیماری آگئی اور پریشانی آگئی ان کو تو انہوں نے اللہ کو پکارا کہ رب انی مسنی الضر وانتا رحم الرحیمین وَعِوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ انی مسنی الضر وانتا رحم الرحیمین یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ سب سے بہتر رحم کر رہے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کی دعا کے بڑے عجیب الفاظ ہیں انی مسنی الضر وانتا ارحم الرحیمین رب شروع میں ہم لگا سکتے ہیں رب انی مسنی الضر اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے آپ ارحم الرحیمین ہیں سب سے بہتر رحم کر رہے ہیں انسان کسی بھی مسئیبت اور پریشانی دکھ میں ہو سخت بیماری میں ہو کوئی خطرناک بیماری ہے ہمیں تو انسان اس دعا کو پڑے بڑے عجیب الفاظ ہیں حضرات انبیاء اکرام کی جو دعائیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر قرآن نے جن دعاوں کو ذکر کیا ہے ان کے اندر بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ اس سے زیادہ آجزی کے الفاظ اور کوئی نہیں ہو سکتے رب انی مسنی الضر اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے انتا ارحم الرحیمین آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں آپ مجھ پہ رحم کریں تو اس لئے بیماری کے اندر خاص طور پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے تو ان کے گھر والے اور سب کا انتقال ہو گیا تھا مال و دولت ختم ہو گیا تھا جب یہ دعا مانگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی تکلیف دور کر دی ان کو ان کا مال بھی دے دیا اور گھر والے بھی دے دی اور زیادہ دے دی حضرت اسماعیل حضرت عدریس اور حضرت ذلکفل ذلکفل یہ بھی نیک لوگوں میں تھے اللہ کے پیغمبروں میں تھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی اور یہ ہمارے نیک بندوں میں تھے اس کے بعد یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کیا فرمایا مچھلی والے پیغمبر کی بات یاد کرو کہ جب وہ غصے سے چلے گئے تو پھر مچھلی کے پیٹھ میں پہنچ گئے اس وقت اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالم انسان جب کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ دعوت و ذن نون مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انسان کسی بھی پریشانی میں پھنچ جائے اس کو مانگنی چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ نے ان کو نجات دی اللہ فرماتے ہیں ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں لہذا انسان کسی غم پریشانی میں آئے تو اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگنی تھی اس کے بعد ذکریہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے بڑھاپے میں پہنچ گئے اس وقت اللہ سے دعا کی رب اللہ تذرنی فردن وانت خیر الوارثین یا اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑے آپ سب سے بہتر وارث ہیں تو جب اگر کسی شخص کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور وہ بالکل اولاد سے مایوس ہو جائے تو یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ پاک ضرور اولاد عطا فرمائیں گے اللہ نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو سو سال کی عمر میں بڑھاپے میں جا کر اولاد دی جب یہ دعا مانگی رب اللہ تذرنی فردن وانت خیر الوارثین چنانچہ ان کو حضرت یحیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا جو صرف بیٹا نہیں تھا بلکہ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی تھے اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں قیامت کو بیان کیا فرمایا کہ قیامت حق ہے جب آ جائے گی کافروں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے ہائے مصیبت ہائے پریشانی ہم تو غفلت میں تھے ہم تو بڑے ظالم تھے اللہ فرمایا کہ تم بھی اور تمہارے بت بھی سب جہنم میں جائیں گے اب انسان جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جلتا ہو دیکھیں گے تو انسان کہے گا آئے کاش اگر یہ رب ہوتے تو یہ ہمارے ساتھ کہاں ادھر جلتے قرآن کہتا ہے وہاں پر ان کی دھاڑ ہوگی چیخیں گے چلائیں گے اور کوئی بات نہیں سنیں گے اللہ کے نیک بندے فرمایا وہ جہنم سے دور ہوں گے وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ مزے کی زندگی میں ہوں گے انہیں کوئی گھوراٹ نہیں ہوگی اور فرشتیں ان سے ملاقات کریں گے اور انہیں سلام کریں گے کہ یہ تمہارا دن ہے جس کا تم نے اللہ سے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا دن اگلی سورت سورہ حج ہے اس کے اندر اللہ رب العزب نے شروع میں قیامت کو بیان کیا اور قیامت کی منظر کشی فرمائی فرمائی اے لوگوں قیامت آنے والی قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت وہ دودھ پلانے والے بچے کو پینے والے بچے کو بھول جائے گی ماں اپنے بچے کا کتنا خیال لگتی ہے قیامت میں ماں اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی لوگ ایک نشے کی قیفیت میں ہوں گے وہ نشہ نہیں ہوگا لیکن اللہ کے عذاب ہوگا اللہ نے انسانوں کو سمجھایا کہ اگر تمہیں قیامت سمجھ نہیں آتی تو تم اپنی تخلیق پر غور کرو اپنی جان کے اندر غور کرو اللہ نے مٹی سے انسان کو بنایا پھر نطفہ بنایا پھر نطفے سے جمع و خون بنایا اور اس خون سے گوشت کا لترہ بنایا اس پر پھر ہڈیاں بنا دی ان کے اوپر پھر گوشڑا دیا اور پھر اس طرح اللہ نے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر یہ کئی اندھیروں میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اور پھر جب دنیا میں آ جاتا ہے پھر انسان دنیا کی پوری زندگی گزارتا ہے بچہ ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بوڑا ہو جاتا ہے اور پھر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ سارے کام اللہ نے کر لیے اب انسان سمجھتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ نہیں ہو سکتا تو کہا کہ پہلے اتنے کام کیسے ہو گئے اب پہلے جب ہو سکتے ہیں تو دوبارہ بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے وما جس اللہ نے سارے کام کی وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا اور وہ قیامت کو لائے گا قیامت آئے گی اس میں کوئی شک نہیں فرمایا کہ لوگوں کی عجیب کیفیت ہے اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے کوئی خیر پہنچ جائے تو مطمئن ہوتے ہیں اگر کوئی شرم مسئیبت آ جائے تو پھر دین چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جزا فضل کرنے لگ جاتے ہیں فرمایا خسرت دنیا والاخرہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان میں ہوئے اللہ رب العزت نے کافروں کے لئے جہنم کا عذاب بیان کی فرمایا جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ان کے لئے آنکھ کے کپڑے بہنائے جائیں گے ان کے سروں کی اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جو ان کی اندر سے آنتوں کو بھی جلا دے گا لوہے کے بڑے بڑے ہطوروں سے ان کو مارا جائے گا جب بھی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے فرشتے مار مار کے ان کو اندر دوبارہ گسیڑ دیں گے اور کہیں گے زوکو عذاب حریق جلنے کا عذاب چکو جو ایمان والے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایمان لایا اچھے کام کیے اللہ ان کو جنت دے گا جنت کی نہریں دے گا اللہ ان کو سونے اور چاندی کے کنگن پینائے گا اللہ ان کو رشمی لباس پینائے گا کیونکہ دنیا میں سیدھے راستے پر چلنے والے دیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ میرے گھر کو بناو اور پھر اسے پاک صاف رکھو جب گھر بن گیا پھر فرمایا اعلان کرو اب لوگ آپ کے پاس حج کے لیے آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کا گھر بن گیا ہے تم حج کے لیے آ جاؤ تو اللہ نے یہ آواز تمام انسانوں کے کانوں میں پہنچا دی دہا دہا اسی آواز پر لبے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے بعد قربانی کے جانوار کو بیان کیا کہ جو قربانی کے جانوار ہیں یا جو حرم کی طرف زبا کیے جاتے ہیں حرم کی طرف لے جا کر فرمایا یہ دین کے شاعر دین کی نشانیوں میں سے دین کی علامات میں سے اس کو زبا کر کے آپ خود بھی کھا سکتے اور کو بھی کھلا سکتے ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ جانوار جب انسان اللہ کے راستے میں زبا کرتا ہے تو اللہ کو اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے یہ اس امت پر بڑا احسان ہے کہ انسان اپنا جانوار زبا کر کے خود کھا لے اور ثواب مل جاتا ہے قربانی وغیرہ کے موقع پر جبکہ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ اپنی قربانی ہے وہاں جا کر رکھ دو آسمان سے آگائے گی اس کو کھا لے گی اس میں قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں دوستوں کو بھی رشداروں کو سب کو کھلا سکتے ہیں اس میں وہاں رکھتے تھے ایک جگہ پر آسمان سے آگاہ کی کھا جاتی سورہ حج میں پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی سب سے پہلے جب مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے ظلموں سے تم کا شکار ہو رہے تھے تو مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہیں دی اس آیت میں فرمایا کہ اب جو مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو جہاد کی اجازت ہے چنانچہ پھر یہ اللہ نے اجازت کی دی اور مسلمانوں نے پھر مختلف موقع پر جہاد کیا اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے مختلف دلائل بیان کی ہے اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک عجیب مثال دی فرمایا اے لوگو ایک مثال ہے اسے بڑے دھیان سے سنو تم اللہ کے علامہ جن کو پکارتے ہو لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِجْتَ مَعُولًا وہ سارے ملک ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وَإِيَسْلُبْهُمُ ذُبَابُ شَيْئَ اللَّا يَسْتَنْقِذُوْهُمِن اور اگر مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے وہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے جو مانگنے مارے ہیں وہ بھی بڑے کمزور ہیں اور جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بڑے کمزور ہیں مشرقین مکہ بوتوں کو پکارتے تھے تو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا ہے کہ جو انسان اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتا ہے وہ سارے ملک ایک مکھی نہیں بنا دے تو آج تک دنیا کے سارے انسان ملک ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی کے اندر ایک روح ہے اور روح وہ کوئی انسان نہیں ڈال سکتے تو اللہ کا یہ قیامت تک قائم ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو اسے کہو کہ ایک مکھی بنا کر دیں وہ مکھی نہیں بنا سکتا جو مکھی نہیں بنا سکتا تو فرمایا اللہ نے ما قدر اللہ حق کا قدری لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا جیسا اللہ کی عبادت کا اللہ کی پہچان کا اللہ کی معرفت کا اللہ کو ماننے کا حق تھا ایسا نہیں آخر میں فرمایا کہ مانوالا رکوع سجدہ کیا کرو اللہ کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو امید ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا یہ اس سطروں پارے کے بعض مضامین ہیں جو ہم نے آج کی درس میں بیان کی ہے اللہ رب العزت میں عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمين